ڈلی میں ایم سیڈی چناؤ سے پہلے عام آدمی پارٹی پر ٹکٹ میں بھرشتا چار کا سنسنی خیز آروپ لگ رہا ہے جہاں ٹکٹ کے بدلے رشوت لینے کے آروپ میں آنٹی کر اپشن بیورو یعنی ایسی بی نے بڑا خلاصہ کیا ایسی بی نے موڈل ٹاؤن سے آپ کے ودا ایک اکھلیش پتی ترپارٹی کے پی اور قریبی رشتدار سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے آپ کے ودایت پر کاؤنسلر کے ٹکٹ کے لیے نبے لاکھ روپے گھوس لینے کا آروپ لگا ہے دیکھیں سپیشل روپورٹ ایم سیڈی چناؤ سے ٹھیک پہلے آم آدمی پارٹی پر ٹکٹ میں بھرشتہ چار کا آروپ کیا آم آدمی پارٹی میں بیچے گئے کاؤنسلر کے ٹکٹ کیا آپ میں کاؤنسلر کے ٹکٹ کی قیمت نبے لاکھ ہے یہ خبر دلی میں کھل بلی مچانے والی ہے کیونکہ بھرشتہ چار کے خاتمے کی سوگند کھانے والی آم آدمی پارٹی پر ایم سیڈی چناؤ میں کیش فار ٹکٹ یعنی ٹکٹ بٹوارے میں بھرشتہ چار کے سنگین آروپ لگ رہے ہیں یہ ہے موڈل کاؤنسل سے آم آدمی پارٹی کے ویدھائے کا کھلیش پتی ترپارٹ ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایم سیڈی چناؤ کے لیے آپ کا ٹکٹ دلوانے کے لیے پورے نبے لاکھ روپے گھوس یعنی رشت مانگ اکھیلیش پتی ترپارٹی جو ویدھائک ہے آم آدمی پارٹی کے موڈل ٹاؤن سے اور ایک اور ویدھائک جو ہے راجش گپتہ ان کے ایواج پر ان کے بحاف پر کس پرکار سے نبے لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے گئے ایک دکتی کے دوارہ پرتیاشی بنانے کے لیے ایم سیڈی چناؤ میں اور اس کا 35 لاکھ روپے ایڈوانس لیا گیا اور جب یہ ٹکٹ نہیں ملا تو اسی آم آدمی پارٹی کے کاریکرتہ نے شکایت کی ہے اور آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی دی ہے اور اس کے آدھار پر آج گرفتاری ہوئی ہے اکھیلیش پتی ترپارٹی کے ایک رشتدار کی اس کے علاوہ ان کے پی اے کی اور ایک اور سیوگی کی جنہوں نے رنگے ہاتھ پیسے لیتے ہوئے اور پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ایسی بی کے مطابق 55 لاکھ روپے کی گھوس دینے کے باوجود بھی دعویدار کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے انٹی کرپشن بیورو یعنی ایسی بی میں جا کر سارا بھاندہ پھوڑ دیا اور 90 لاکھ روپے میں ٹکٹ کی ڈیل کے آڈیو اور ویڈیو سبوت بھی انٹی کرپشن بیورو کو سونپ دیا اب انٹی کرپشن بیورو نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن میں آپ ویدھائک اخیلش پتی ترپاٹھی کے قریبی اوم سنگھ کے علاوہ شنکر پانڈے اور پرنس رکھون شی شامل ہیں چلیے اب آپ کو ایم سی ڈی میں ٹکٹ ڈیل کا پورا سچ دکھاتے ہیں تو بے حد دھیان سے سنیے گا ایسی بی کی اور سے بتایا ہے کہ چودہ ناؤمبر کو دلی کے کملہ نگر نیواسی گوپال خاری نے بتایا کہ دو ہزار چودہ سے وہ عام آدمی پاٹھی کے کارے کرتا ہیں گوپال کے مطابق ناؤ ناؤمبر کو ویدھائک اخیلش پتی ترپاٹھی سے انہوں نے اپنی پتنی کے لیے کملہ نگر کے وارڈ نمبر 79 سے ٹکٹ دلوانے کی سفارش کی لیکن اس کے لیے ویدھائک نے 90 لاکھ روپے رشوت مانگی ایسی بی کے مطابق گوپال خاری نے 35 لاکھ روپے بتا اور بھوس اخیلش پتی ترپاٹھی کو اور 20 لاکھ روپے وزیرپور سے ویدھائک راجیش گکتہ کو دیئے بچے ہوئے 35 لاکھ روپے ٹکٹ ملنے کے بعد دینے کی بات گئے 12 نومبر کو جب لسٹ آئی تو گوپال کی پتنی کا نام نہیں دکھا اس کے بعد اوم سنگھ نے گوپال سے سمپرک کیا اور انہیں بھروسہ دیا کہ اگلے چناؤں میں ٹکٹ دیا جائے گا اور رشوت کی رقم لوٹا دی جائے گی یہی کہ جیلیوال صاحب آپ کو ایسا کانون لانا چاہیے کہ اگر کوئی گھرشٹ ویدھائک چن کر آئے رائٹ ٹو ریکال ہم بنائیں گے دیس میں بننا چاہیے ویدھائک کو بیچ میں سے ہٹا دینا چاہیے اس پرکار کی ستوطیا کیا کرتے تھے 2015 سے پہلے اب اس موڈر ٹاؤن ویدھائک کے بارے میں کیا نینے لیں گے یہ کہ جیلیوال صاحب آپ کی کرنی اور کتھنی اوجاغر ہوتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بھرنڈ باشٹر اور کتنے بڑے ڈوٹن کی واج اور کتنے بڑے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے بیکتتوں کے دھنی بیکتتوں ہیں اگر ادھر کوئی کسی کو بولے کہ بھائی میں پیسے لے کے آپ کو ٹکٹ دلا دوں گا تو میں تو ایسے تمام لوگوں سے جو آج اب تو خیر ٹکٹ کی پرکریہ پوری ہو گئی آگے کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ کہیں بھی کوئی آدمی آپ کو کہے کہ میں آم آدمی پارٹی میں ٹکٹ دلا دوں گا پیسے دے دیجئے بلکل یقین مت کرنا سب سے بڑا جھونٹا ہوگا وہ آدمی جو یہ کہے گا اور اس کا پرمان آج کی یہ گھٹنا ہے جو سامنے آئی ہے کہ کوئی کسی سے پیسے لے رہا تھا اگر ایسا آروپ ہے لے رہا تھا پھر بھی اس کو ٹکٹ نہیں ملائی ہاں پیسے دینے سے ٹکٹ نہیں ملتے ہیں آم آدمی پارٹی میں یہ بات ساف ہو گئی ہے اور اب سب سے چونکانے والا سچ سنیے جیسے ہی ایسی بی کو پتا چلا کہ ویدھائک اکھیلش پتی ترپارٹی کے لوگ پیسے لوٹانے آ رہے ہیں تو انہوں نے پندرہ سولہ نومبر کی رات جال بچھایا ایسی بی کے مطابق سوطنطر گواہ کی موجودگی میں انہیں رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا گیا اب ایسی بی کی طرف سے جاری کیے گئے اس آڈیو ویڈیو کو بھی سنیے ایسی بی نے تیتیس لاکھ روپے بھی زفت کر لیا اور پورے معاملے میں تیز درج کر تحقیقات شروع کر دی ہے آج تک بھی روپ